اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مدسر سپیکس اور امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے قومی کریکٹر بابر آزم کے مددہوں نے موڈل اداکارہ نازش جہنگیر کو اپنے انسٹرگرام جو ہے اس کو پرائیوٹ کرنے پر مجبور کر دیا ہے نازش جہنگیر نے بابر آزم کے بارے میں ایسی کیا بات کہی تھی جو کہ ان کے مددہوں کو بری لگی اور ان میں بری طرح سے اس کے اوپر جو وہ ریکٹ کی ہے یہ ساری انفرمیشن آپ کو دیں گے اس ویڈیو کے اندر مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں تو ناظرین موڈل اداکار نازش جہنگیر نے اپنے انسٹرگرام آکاؤنٹ کے ادر ایک سٹوری شیئر کی جس کے اوپر انہوں نے اپنے مددہوں سے جو کہا کہ دل کھول کہ وہ ان سے سوالات کرے جن کا وہ برپور طریقے سے جواب دیں گی اور ایسا ہی ہوا جب مددہوں نے ان سے سوالات کرنے شروع کیے تو انہوں نے ون بائی ون کر کے سارے سوالات کے جو جوابات دیا ان میں سے ایک فین نے یہ سوال کیا کہ اگر بابر آزم آپ کو شادی کی پیشکش کرے تو اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہوگا جس کے بعد مارل اداکارہ جو نازش جہنگیر انہوں نے اس کے اوپر ریپلائی کیا کہ وہ جو قومی کپتان ہے بابر آزم ان سے معذرت کر لے گی ان سے شادی نہیں کرے گی اس سوال کا جو جواب ہے وہ لوگوں نے اس کے سکرین شوٹ لیے اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر وائل کیا لوگوں کا بہت زیادہ اس کے اوپر رد عمل آیا بابر آزم کے مددہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر حیران بھی ہوئے کہ جو نازش جہنگیر ہیں انہوں نے یہ جواب جو ہے وہ کس طرح سے دے دیا بہرحال وہ ان کی اپنی ایک چوائز تھی لیکن اس کے بعد جو وہ یہاں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد بابر آزم کے جو فینز ہیں انہوں نے اسٹراغرام کے اوپر اپنا برپور طریقے سے رد عمل دیا آج اس کا جو اظہار ہے وہ اداکارہ نازش جہنگیر نے اپنی ایک پوسٹ کے اندر بھی کیا کہ بابر آزم کے جو مددہ ہے وہ ان کو ٹرول کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو برپور ٹرولنگ کے بعد جو ہے وہ اداکارہ نازش جہنگیر کا جو انسٹراغرام کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اس وقت پرائیویٹ کے ہو چکا ہے ان کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے آہ اس بات کا جو اظہار جو ہے وہ اداکارہ نازش جہنگیر اس طرح سے کیا تھا کہ جو بابر آزم کے مددہ ہے وہ نیکٹیو فیک کے اوپر ان کے اوپر ٹرولنگ کر رہے ہیں ہم کے اقلاف کمنٹس کر رہے ہیں ہم کے اقلاف پوسٹ کر رہے ہیں ہم کی پوسٹ کو حاصل سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے آج اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ کر دیا آہ اس سے اگر ہم بات کریں تو اداکارہ نازش جہنگیر نے یہ بھی رد عمل دیا تھا کہ بابر آزم سمیت جتنے بھی کریکٹرز ہیں آہ وہ باقی جو خوادین ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے بھی بھائی ہیں اور ان کے کسی بھی کریکٹرز کے ساتھ کوئی اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں اور وہ سب کریکٹرز کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے مددہ جو ہے وہ اپنی جو پرسنیلٹی جن کو وہ لائک کرتے ہیں ان کے اقلاف وہ کسی بھی طرح کی جو بات وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی رد عمل دیتے ہیں اور ایسا ہی ہوا جب بابر آزم کے مددہوں نے یہ پوسٹ دیکھی تو ان سے جو ہے وہ اس طرح سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے نازش یانگیر جو ہے ان کے خلاف کمنٹس کرنے شروع کر دی ان کی ان کی اس جواب کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا ٹرول کیا اور طرح طرح کے جو ان کے بارے میں جو بیانات ہے وہ بھی جارے کیا لیکن ایڈ دیا نازش یانگیر نے جو اس وقت اپنا سوشل میڈیا کا جو اسٹرگرام کا آکاؤنٹ ہے اس کو پرائیویٹ کر دیا ہے